اعوذ باللہ من اکسیتوان الرجیم بسی اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنمان آج مارک انیس سو چوہتر کی چوبیس تاریخ ہے اور درس پرانے کریم کا آغاز سوہ اے ہود کی آیت انکتر سے ہو رہا ہے مجھے اکسوس ہے کہ پچھلی دو اطواریں میری بیماری کی وجہ سے درس کا ناغا رہا تھی تو انتہائی معذوری لیکن کچھ ایسی کیسیت ہے میرے حساسات کی کہ اگر بیماری کی وجہ سے درس میں ناغا ہوتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں کہ اب میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی مقصد کے لیے وقت ہے اوالک کے الفاظ میں کہ ایک ایک پترہ کا مجھے دینا پڑا حساب خون جگر وضیعت مرزان یار تھا آج بھی ابھی طبیعت میں بحال نہیں ہوئی لیکن جی نہیں کہا کہ یہ ناغا اتنا زیادہ مسلط تلف ہوتا چلا جائے دیکھتا ہوں جتنے وقت تک کے لیے توانائی نے ساکھ دیا اتنے وقت کے لیے کچھ پیش خدمت کر سکوں گا سورہِ حود میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انبیاءِ صابقہ علیہ مستلام اور اخوانِ گزشتہ کی سچمکش کی داستانیں چلی آ رہی میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ جس قوم میں دیکھتا ہے کہ اخلاقی برائیاں انتہا تک پہنچ گئی ہیں اس میں ایک نبی آتا تھا قرآنِ کریم جو اس کشمکش کی داستان بتاتا ہے تو وہ تمام خرابیاں نہیں گناتا بلکہ ان میں سے جو چیز سب سے بڑا بنیاتی جرم ہوتا ہے اس قوم کا اس کو ابھار کر سامنے لاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس قوم کی تباہی کی بنیادی وجہ ان کا یہ جرم تھا اور جیسا میں نے ارز کیا تھا اگر ان سابقہ اقوام کے ان قبیرہ جرائم کی فرست مرتب کر لی جائے تو اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خدا کا عدل قانون ہے کہ جس قوم میں ان جرائم میں سے کوئی ایک جرم بھی نمائے طور پر معاشرے میں عام ہو گیا وہ قوم تباہ ہو کر رہے گی یہ میں اس تاریخ کی داستانے نہیں جو قرآن دورا رہا ہے یہ تاریخ کا فلسفہ جو وہ بیان کر رہا ہے تاریخ کا فلسفہ نہیں بلکہ قانون مقافات عمل قوموں کے عروج اور زوال کے عطل قوانین ہیں یہ کہ جب قوموں کے اندر اس قسم کا معاشرہ پیدا ہو جائے گا اس قسم کا نظام وہ اپنے ہاں رائج کر لیں گی تو اس کا فطری نتیجہ اس قوم کی تباہی ہوگا جب بھی ایسا ہوگا جو قوم بھی ایسا کرے گی اس کا نتیجہ یہی ہوگا اور یہ ہے وہ تیز جو قیامت تک کے لیے ذابطہ حیات بنتی ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کریم ایک مکمل ذابطہ بیش کرتا ہے ایک نظام بیش کرتا ہے اس نے ان ذوابط اور نظام کی کوئی فرست مرتب کر کے نہیں دی بلکہ اس کے طریقے یہ ہیں کہنے کے کہ جب قوموں میں اس قسم کے حوالے ضرور پیدا ہو جائیں تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا اس کے برخص اگر قوم اس قسم کا نظام اپنے ہاں متشکل کر لے تو اس کا نتیجہ سرپرازیاں اور خوشگواریاں ہوگا اور یہ عبدی اور غیر متبدل اٹل قوانین ہیں یوں یہ ایک ذابطہ بنتا ہے ان تمام چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے جو قرآن کا ذابطہ ہے زندگی جسے ہم کہتے ہیں سورہ حود میں یہ داستان مسلسل طور پر بیان ہوئی ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصصہ آیا قوم نوح میں قرآن نے گناہ یہ تھا کہ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے معاشرے کو طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا اور ان طبقات میں انہوں نے مختلف کام کات کرنے والے لوگوں کو کمی کمین یا نچلے درجے کے لوگ شبار کر رکھا تھا بہلت کو عزت اور تقریم کا باعث بنایا ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے مساوات انسانیہ کی تعلیم دی تو انہوں نے ان کی اس تعلیم کے خلاف اطراز نہیں کیا کیا یہ تھا اطراز کہ اس کے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہ لوگ جنہیں ہم آج تک کبھی اپنے برابر کھڑا نہیں ہونے دیتے ہمیں بالکل ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا یہ ہمارے برابر ہو جائے گے ان میں اور ہم نے اونچ بیچ کی کوئی تفریق نہیں رہے گی تمہاری تعلیم کا تو یہ مقصد ہوگا آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے انسانیت کے میار سے اونچ اور نیچ ہوتی نہیں ہے اونچ اور نیچ تجہ اور ذاتی کی بنا پر ہوتی ہے انسان کا ذاتی کردار ہے جس کی بنیاد پر معاشرے میں اس کا مقام متعین ہوگا نہ یہ کہ وہ چھابنی لگاتا ہے خانچہ فروشہ وہ کنجلہ ہے موچی ہے لوہار ہے تم سے بڑے آرہ درجے کے سرمایہ دار بنے بیرتے ہو یہ تقسیم انسانوں کی کی ہوئی تقسیم ہے خدا کے ہاں یہ چیز لڑے تفریق اور تمیز نہیں ہو سکتی جہاں اور ذاتی ہے کردار ہے کریکٹر ہے یہ چیز پیش کی وہ اپنے اس معاشرے کے اوپر اڑے رہے قرآن کہتا ہے کہ پھر اس قسم کے معاشرے کا انجام سوائے اس کے کہ وہ تباہ ہو کے رہ جائے اور کچھ نہیں ہو یہ ہے چیز جو قرآن نے گنائی پھر قوم آز وہ سامنے لاتا ہے نے کہا کہ برقومت حاصل تھی علم تھا بصیرت تھی تمدن تھا تعذیب تھی لیکن وہ اپنی عدم و بصیرت کو کمزوروں ناتوانوں ضعیفوں اور غریبوں کے میار کو بلند کرنے کے لیے نہیں بلکہ الٹا ان کی ہڈیاں توڑنے کے لیے استعمال کرتے وہ ان کے خون کا آخری قطع تک نچوڑتے اپنے محلوں کی عرائش اور تضیل کا باعث بناتے اس طرح سے ان کے ہاں سے یہ دالت کو نچوڑتے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ وہ اس خیال سے کہ ہمارا نام ہمیشہ تک کے لیے دنیا میں قائم رہے بڑی بڑی یادگاریں بناتے تھے اور یادگاریں ایسی بناتے تھے کہ جن کا افادی پہلو کوئی بھی نہیں تھا وہ کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی تھے چٹانے تلاش دیتے تھے مینار کھرے سر دیتے تھے کہ اس طرح سے غریبوں کی محنت کا کمایا ہوا رفیہ اور یوں ان کے جذبات کی تذکین کا موجب بن جائے کہ جو کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے یہ جرم گنایا گیا تھا جو قوم اس قسم کا معاشرہ متشاکل کرتی ہے وہ تباہ ہو کر رہتی ہے پھر آگے قوم سمود آتی ہے ہمارے سامنے قرآن نے کہا کہ اس قوم کی قفیت یہ تھی کہ خدا نے اپنے پوری مخلوق کے لیے سوانِ رزق اس زمین کے دستخان پہ بچھا دیا اور اس کا مقصد ضرور یہ تھا کہ اہارزی حیات اسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ ہر جگہ میسر ہو اسے خدا نے کہا ہے کہ ہمارے خالق ہونے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم رازق ہوں کسی کو پیدا کر دینا اور اس کی زندگی جن چیزوں پر منحصر ہے وہ سامان نہ دینا اس کو یہ تو بڑا ہی ظلم ہے اس کے اوپر یہ جو آج بھی ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں یہ راو چلی ہوئی ہے کہ بھائی عبادی کو روکو وہ اتنی پیداوار نہیں ہو رہی جو اتنے موں کو فیڈ کر سکے کھلا سکے ان کی زندگی کا سامان دے سکے یہ تصمیم ہے دنیا کے آج کہ اس قسم کا نظام جس میں کھانے والے زیادہ ہو اور ان کے لیے خورا کچھ نہیں نہ ہو یہ نظام بڑا غلط ہے یہ بات آج نہیں کہی گئی یہ بات تو پہلے دن سے خدا نے کہی تھی کہ خالق کے لیے یہ زیبہ نہیں ہوتا کہ وہ مخلوق تو پیدا کرے اور اس مخلوق کے زندگی جن چیزوں پر منحصر ہے وہ سامان ان کے لیے میسر نہ کرے ایسے جیسے آج کہتے ہیں نا کہ غریب آدمیوں بھئی کیوں اتنے مچے پیدا کیے جاتے ہیں جن کو کھلانے کا جن کو پہنانے کا تمہارے پاس ذریعہ نہیں ہے وسیلہ نہیں ہے باینی بڑے پہمانے پر یہ دلیل تھی جو خدا نے دی اس نے کہا کہ خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ رازج بھی ہو رب العالمین ہونا چاہیے اس کو اور اس رضوبیہ کے عالمینی کے لیے اس نے کہا کہ ہم نے یہ رزق پراوانی سے دیا انسانوں نے اس رزق کی تقسیم میں اس کے بعد سے کام دیا نتیجہ یہ کہ ایک جگہ تو وہ ضروریات سے کہیں زیادہ وافر اور بہتات میں جمع ہو گیا اور اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دوسروں کی ضروریات رکھ گئی پانی کی ندی اگر بہتی چلی جائے گی تو وہ ہر مقام سے جہاں سے وہ گزرے گی وہاں وہ پانی دیتی چلی جائے گی لیکن اگر کہیں اس پانی کی ندی کو روگ لیا جائے تو وہاں تو وہ ہز بن جائے گا وہاں تو وہ ڈیم بن جائے گا آگے وہ خشک ہو جائے گی قرآن نے کہا کہ تقسیم ہے یہ رزق کی جو غلط نظام کے ماتات ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ تو دولت افراد سے جمع ہو جاتی ہے اور دوسری جزہ سمانے پرورش بھی نہیں ملتا ان کو قوم سنود میں یہ کر رکھا تھے کہ آگاہوں پر اور چشموں پر لکھی رہے کھینچ کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے قوم کے سرداروں نے یہ کہا اس لیے یہ لوگ کمزور اور ناطمہ جو غریب ہیں ان کے مواشی ان میں نہیں جار سکتے ہاں کچھ فال تو بجے گا تو ان کو بھی دے دیا جائے گا حضرت صالح علیہ السلام اس نظام کے خلاف ایک دائیہ انقلاب بن کے آئے تھے ہیں کہا کہ یہ بالکل غلط ہے اس نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا اور اس کا نتیجہ تباہی ہوا اب ہم آگے آتے ہیں یہاں سے قومِ لوت کا قسطہ شروع ہوتا ہے یہ ایک اور بنیادی جرم ہے جس کی تجھکران نے توجہ دلائی ہے اور وہ ہے گنسی معاملات سیکس کے متعلق تاریخ میں آج کا دور یہ کہا جاتا ہے کہ واقعی علم و تعذیب کے انتہائی عروج پہ پہنچ چکا ہے اور اس میں پھر یورپ کی اقوام کا تو پوچھے ہی نہیں کہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں تب سے آگے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ زندگی کے تصور کو بدلنے سے زندگی کا تصور ان کے ہاں یہ ہے کہ انسان بھی ہیوانات ہی کی ایک شکل بڑی ہوئی ہے کچھ فرق نہیں ہیوانی سطح کی اوپر انسان کی اندر جتنے جذبات ہیں ان کو جس طرح سے جی چاہے ان کی تسکین کر لی جائے ان پہ کوئی حدود مقرر نہیں کی جاتا باقی معاملوں کو چھوڑی ہے سیکس کے متعلق جو ان کے ہاں ٹرڈیشنل یا روایاتی طور پہ بھی کچھ پابندیاں چلی آتی تھی ہیوانی سطح زندگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو ریلیکس کرنا شروع کر دی وہ گرہیں کھولنے شروع کر دی سیکس کے اختلاعات کا مقصد تو افضائش نسل تھا نہ لیکن اسے انہوں نے وجہ تیعید سمجھ اور اس میں آگے بڑھتے چلے پہلے تو یہ جو کم از کم میریج یا نکاح یا شادی کی ایک رسمی سے ہی ان کے ہاں چلی آتی تھی اسے پہلے تو یہ ختم کیا میری بیٹیاں بینے ہیں اس لیے میں کھلے الفاظ میں تو اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتا اشارات ہی میں گفتگو کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا یہ کہ ایک جوان لڑکا اور دوان لڑکی اپنے جنسی جذبات کی تسکین اپنی مرضی سے اگر کرتے ہیں تو اس میں سوسائیٹی کو کیا ہے کہا یہ کہ ہے کہ سوسائیٹی کے نکتہ نگاہ سے اس میں ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کی ذمہ داری لیتا نہیں ماں کے لیے بوجھ باننے کے معنی یہ ہیں کہ وہ کچھ کمانے کے قابل نہیں اس وقت کے لیے رہے تو انہوں نے کہا کہ اتنی پرابلم ہے تو بھئے ٹھیک ہے ان بچوں کے پرورش کا کچھ سامان کر دیا جائے بلاخر یتیم خانے بھی تو ہم کھولتے ہیں یعنی پرابلم صرف اتنی گنی گئی کہ ان بچوں کا کیا انتظام کیا جائے وہ پہلی پرابلم کوئی نہیں ہے اس کی اجازت ہے کھلے بندوں اب اس سے جو آگے بڑھنا شروع ہوئے تو ایک ایسی چیز کہ جو اس میں سخس میں انتہائی درجے کی پرورشن بدن حادی جی سے کہا جاتا ہے کہ جو حیوانات میں بھی نہیں ہوتی یہ وہ چیز ہے جسے انگریزی زبان میں سوڈمی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کے لئے لغاتت کا لفظ عقیب بات ہے کہ یہ دونوں لفظ اس قوم لوت سے ہیں جن کا ذکر آباتا ہے ہمارے سامنے حضرت لوت علیہ السلام پہ اغمت لیکن جس طرح سے قرآن قوم نوح قوم سالحہ پہ اغمبروں کی نسبت سے قوم کا نام لیتا ہے اسی لئے اس قوم کا نام اسی طرح اس قوم کا نام قوم لوت قرار دیا اور یہ جو ان کے ہاں کا فعل شنی تھا صحبتِ امجنس جس سے آپ کہتے ہیں اس سے یہ لفظ لباتت آگئے ہمارے جیسا کہ ہم نے لکھا بھی تھا کچھ دن ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے نسبت حضرتِ لوت کی طرف کو چلی جاتی ہے اور وہ تو خدا کے عظیم پیغمبر تھے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہئے ہمارے ہاں اغلام کا لفظ ہے ہمارے ہاں آپ کی زبان گئے ان کی بستی کا نام تھا جہاں یہ رہتی تھے یہ قوم اس کے دارخلافہ یا مرکزی مقام جو تھا اس شہر کا نام صدوم تھا ایسو ڈی او ایم انگریزی میں بائبل میں بھی یہی ہے تو اس شہر کی نسبت سے یہ ساڈومی کا لفظ ہے جو ہے یہ نظر آیا کہ ادھر سیمیٹک ریس میں بھی یہ لفظ جو انہوں نے لباتت لیا ہے تو اس کی اوریجن اس قومیں لوت سے لی ہے اور خود مغرب میں یورپ میں بھی خاص طور پر انگریزی دوبان میں بھی لفظ اگر صدومی آیا ہے تو صدوم سے ہی آیا ہے تو وہ یہ ایک ہی بات ہے نظر آیا کہ تاریخ میں یہ نہایت شنی قابل نفرت ہناؤنا اہوانی سطح سے بھی گرہ ہوا جو جرم تھا یہ قوم لوت میں تھا عجیب چیز ہے کہ آج تک یہ چیز جو تھی دنیا کی ہر قوم ہم نے اس نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور قوم لوت کے مطلق جب بھی ذہن میں آیا یا لکھنے والوں نے کہا کہ بڑی جہالت کی بات بربریت تھی انسانیت نہیں تھی ٹھیک ہے؟ اور انسان یہ ترقی کرتی چلی گئے کرتے 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 وہ یورپ میں پہنچی اور اس میں بھی پھر یہ ہمارے ہاں ہیں انگلستان کی انگریزوں کی قوم تو پھر بہت ہی آگے چلی گئے اور اتنی بلندیوں پہ علم و تذیب اور بصیرت اور عقل اور تمدن کی انتہائی بلندیوں کے پر پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے کوئی دو سال ادھر قانون پاس کر دیا ہے کہ یہ قانون ان کوئی یورپ نہیں ہے کیا انتہائی تعذیب کی یعنی پھر وہیں جہاں پہنچے جس فیل کو جس قوم کی نسبت سے بھی یہ اب تک ان کی تاریخ میں بھی اس کو نہائیت ملوم و قابل نفرت کا گنا جاتا ہے سارے ان کے لٹریچر میں ان کے ابھی تاریخ میں اکا دکا کہیں ایسے واقعات آتے تھے تو وہ ساری قوم اس کے خلاف نفرت کرتی تھی لیکن وہ قوم جب تعذیب کی انتہا پہ پہنچتی ہے تو وہ پستی کی اس انتہا پہ جا پہنچتی ہے جو خود ان کے نزدی بھی قابل نفرت اور یہ نہیں ہے کہ خیر معاشرے میں ہو رہا ہے کیا کریں صاحب اس کے لئے مجھ مجبوری یہ ہے یہ نہیں باقاعدہ قانون ان اس چیز کو جائز کرا دیا جا رہا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن نے جو کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ انسان کو ہم نے حسین ترین حیت ترکیبی میں پیدا کیا سُمْا رَدَدْنَهُ اَسْوَلَ سَافِلِينَ اور یہ کمبخت اپنی کرتوکوں سے اپنے آپ کو پسترین درجے پہ لے جاتا ہے یہ اَسْوَلَ سَافِلِينَ اَسْوَلِينَ کیا ترکیب ہے پستی پہ جانے والوں سے بھی پستا کیوں؟ انسان پستی پہ چلا جائے گا اولائے کا کال انعام قرآن نے کہا ہے تو ہیوانی سطح پہ چلا جائے گا اس نے کہا بَالْهُمْ عَدَلُ بَالْهُمْ عَدَلُ بَالْهُمْ عَدَلُ کال انعام کہا پہلے کہ انسان پستی پہ گرتا ہے تو ہیوان کی سطح پہ آتا ہے اس کے بعد کہا کہ نہیں اس سے بھی بری گئے اَسْوَلَ سَافِلِينَ کوئی تصور میں آ سکتا تھا کبھی اس پوری تاریخ کے اندر چھ ہزار سال کی تعذیب میں کسی انسان کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ اس قدر قابل شناعت اس سیل کو کوئی قوم قانونوں نے اپنے ہاں جائز کرا دے ثمہ ردد نہ ہو اَسْوَلَ سَافِلِينَ انتہار سبق یہ دیا جاتا ہے پھر اور یہ لٹریچر تو سلاب کی طرح مغرب سے آ رہا ہے نا تمام ممالک میں ہمارے ہم ہی یہ چاہے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کی تعلیم کا تو ہم نے انتظام صحیح کیا ہی کچھ نہیں ہے چھوڑ رکھا ہوا ان کی علماریاں ان کے دراز ان کی جہاں دیکھئے یہ لٹریچر جتنا بھی ہے اس قسم کے ٹرینس ٹیکس کا بڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی انباریاں بچے ہیں کہاں ان سے یہ جاتا ہے کہ یہ ایک صرف بائی لوجیکل فنکشن ہے کس کو اخلاقیات سے جاتا ہے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یوں ہی انسانی جسم کے کچھ تقاضیں ہیں انسانی جذبات کے کچھ تقاضیں ہیں پہلے ان کے ہاں یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر کیسا میں نے ابھی کہا ہے جوان لڑکا لڑکی جنسی اختلاق کیسے اپنی رضا مندی سے پیدا کر لیں اس میں یہ تیز قانون کوئی جڑم نہیں تھی ایک تیز آگے آتی تھی کہ شادی شدہ لڑکی عورت اس کے ساتھ کوئی دوسرا ناجائز تعلق پیدا کر لیں قانون یہ بھی جڑم نہیں تھا جڑم اتنا تھا اگر اس عورت کا خامن یہ کہے کہ صاحب اس سے تو معاف لکھے گا میری بڑی بیٹی خراب ہو گئی یعنی وہ اگر یہ کہے کہ صاحب اس سے میری عزت پر عرف آتا ہے تو وہ جو اس کا ڈیمیج ہوتا تھا نا یہ تو جرم تھا یہ اس عورت کا اور اس غیر مرد کا باہمی اختلاق یہ جرم نہیں یعنی کس طرح سے یہ بڑھتے چلے گئے آگے اور جب پھر یہ چیزیں تو ایسی ہیں اپنے مومنتم سے توزی سے آتی ہیں پہاڑ کے اوپر سے ایک پسٹ چھوڑ دیجئے ابتداء میں تو یوں ہی زڑکتا ہے اور جو جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اپنے ہی زورے درو سے وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ نیچے آکے وہ توپ کے گولے کی طرح لگتا ہے پھر وہ کسی کے روکے رکھ نہیں سکتا ہے اسے تو قدمے اول پر روکنا ہوگا یہ کہہ کے روکنا ہوگا کہ ٹھیک ہے قومن مرد اور عارت معاشرے میں باہر تمہیں نکلنا ہوگا کاروبار کرنا ہوگا آنا جانا ہوگا ملنا جلنا ہوگا لیکن وضو اب سارکم اپنی نگاہوں پر بے باک نہ ہونے دینا یہاں گریفت کی اس میں سا ہے یہاں سے اس نے گریفت چرو کی اور پھر چلا ایک ایک کریں میں نے کہا یہ ہے کہ وہاں سے جو لیٹریٹر آتا ہے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اس نے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک بالاجیکل فنکشن ہے اس میں سوسائیتی کو دخل دینے کا کیا واسطہ ہے بالے ہونا چاہیے کیونکہ بالے کا اپنے فیصلے کا آپ ذمہ دار ہوتے ہیں اگر دو خواہو لڑکی اور لڑکا ہوں یا دونوں لڑکی ہوں بامر اگر مندی سے کوئی اپنی جسم کے پر جذبات کی تسکین کا سامان کرتے ہیں تو وہ میاں بی بی راضی جو ہمارے ہاں کہا کرتے تھے کیا طرح جاؤں یہ دلیل دی جاتی یہ صاحب اس کے لیے معاشرے کا وہ لیٹے کیا ہیں دلیل اب ہم اگر اپنے ہاں کے ان بچوں سے یہ کہیں گے کہ صاحب بہرحال ہم اخلاق کی بات کریں گے وہ کہیں گے کہ صاحب یہ عہدِ قدیم کی داستانیں ہیں یہ زمانہ لگ گئے آپ قرآن زمانے کی یہ باتیں ہیں اس زمانے کے لوگوں کی اچھا ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے بدلتے ہوئے آلات میں یہ سب چیزیں بدلنی چاہیے مذہب کے نام پر کہیں گے تو مذہب قضیدہ پہلے ہی ہیں ان کو بتا ہوا ہے کہ یہ تو سارے طواہمات ہیں وہ خدا ہی کے منکر ہو جاتے ہیں تو خدا کی دیوی بنائے ہوئے اقدار کے کس طرح سے وہ قائل رہیں گے اس کو بھی چھوڑیے خود یورم کے ہاں کے محققین جنہوں نے سیکس کے اوپر بڑی تحقیقات کی ہیں وہ نہ مذہب کی بنیادوں پہ اسے لیتے ہیں نہ اخلاق کی بنیادوں پہ وہ خالص تحقیقات کی روح سے کسی نظریہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں آپ حران ہوں گے کہ جہاں ایک طرف اس یورپ میں جہاں تک یہ قومیں پہنچی ہوئی ہیں اسی یورپ کے محققین نے سیکس کے مطلق جو خالصتاً اپنی تحقیق کی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کی موضوع کے اوپر کئی لیکچرز بھی دیئے تھے سیکس این کلچر کے اوپر ایک تنفلٹ بھی شاہر میں رفت ہوا تھا اس کتاب کا سیکس این کلچر ایک کتاب کا نام ہے کیمبری یونیورسٹی کا ایک محقب ہے انون جے ڈی انون اس شخص نے اپنی پوری عمر صرف کی یہ جتنے جن کو ہم ویشی قبال کہتے ہیں ابارجنیز پریمیٹیو لوگ آسٹریلیا میں بسنے والے جنوبی امریکہ میں کتب شمالی میں ہمارے ہاں بھی یہ جن کو تپریواسی وغیرہ کہتے ہیں یعنی اس قسم کے قبال جو تازیب اور سمدن سے دور ہیں ابھی اور اس کے بعد پھر وہ محذب دنیا کی طرف آیا اور محذب اقوام کا تاریخی متعلق اس نے کیا آپ دیکھئے یہ لوگ کنے کہتے ہیں محقب کسے کہتے ہیں ریسرچ ہمارے ہاں کے ریسرچ سکولر کہلاتے ہیں کسی معذوب پر کہیئے لائبریری میں جا کے انسائیکلوپیڈیا لے لیتے ہیں اور وہاں سے نقل کر کے تھیسس لکھ دیتے ہیں ایک یہ ہے یہ ہے محقب یہ تھا وہ انداز تحقیق جو قرآن نے کہا تھا کہ وَسِیْرُ فِلْرْ فَنْزُرُوا كَيْفَا قَانَكْ آكْبَةُ اللَّا گھر میں باتھے ہوئے نہیں ہے جاؤ اس دنیا میں چلو پھرو اور پھر اقوامِ سابقہ کی جتنی بخیات یہ جادداشتیں رہ گئیں ہیں ان کا متعلق کرو اور پھر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا یہ ہے وہاں کے محقبین کا انداز ایک ایشو اس نے لیا کہ دیکھنا مجھے یہ ہے کہ سخص کے متعلق باہمی تعلقات کا قوموں کے عروج و زوال پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس نے اپنی ساری تحقیق کا نچوڑ اس کتاب کے اندر یہ دے دیا اور محاصل اس کا یہ تھا کہ میں نے دیکھا یہ ہے ان قبائل کے اندر ان محضب اقوام کے اندر تاریخِ عالم کی روح سے کہ جس جس قوم نے بھی شادی سے تہلے مرد اور عارض کی اسمت کی اوپر زور دیا ہے وہ قوم عروج کی ان ملندیوں تک پہنچی ہے جس کا تصور انسان نہیں کرتا یہ جو کہنے والے ہیں کہ سب جو ہی باعلادیکل صحیح ایکشن ہے اس کا کیا تعلق ہے قوموں کی تحقیق میں کہتا ہوں وہ شخص مذہب اور اخلاق کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا خالص تاریخ تاریخی تحقیق کی روح سے کہہ رہا ہے اور اس نے ثابت گیا تاریخ کی روح سے اور اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ جو قوم سیکس کے معاملے کے اندر ان ضوابط کی پابندی نہیں کرتی ہے اس نے لکھا ہے کہ تاریخ زیادہ سے زیادہ تین مسئلوں تک تو اس کو زندگی دیتی ہے اس کے بعد اس کو کوئی زندگی نہیں ملتا یعنی یہ مملکت سلحنت تدبیر سیاست تمدن قوت ستا یہ سب چیزیں ایک طرف صرف ایک ایشو کہ جنسیات کے متعلق اس قوم نے اپنا رویہ کیا اختیار کیا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر جنسی اختلاط میں وہ قوم بے پرواہ ہو جاتی ہے ان گنوں کو ڈھیلا کر دیتی ہے تو وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ تین نسل کو اس نے کہا ہے کہ میں سو سال اس کی متتہتا ہوں زیادہ سے زیادہ وہ قوم ان تمام اصباب و ذرائق کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ سو سال تک وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے اس کے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے یہ ہے اہمیت اس جنسی اختلاط کی ایک فرد کی اوپر کیا اثر پڑتا ہے اس کا یہ بھی اس نے دیا قرآن نے تو اس کے متلق جلقِ اثامہ کہہ دیا ایک لفظ زنا کے متلق جو میں نے آپ سے ارز کیا تھا کئی دفعہ کہ قرآن میں یہ جو الفاظ آتے ہیں کہ ماسیت کے اور اسیان کے اور جناح کے یہ جس کا ترجمہ ہم گناہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس نے جو استعمال کی ہیں یہ سب کا ترجمہ گناہ نہیں ہے ان کے اندر ایک خطوصیت ہے اسم کو بھی ہم گناہ ہی کہتے ہیں اسیان کو بھی ہم گناہ ہی کہتے ہیں حالانکہ یہ پنیادی طور پر یہ دو متضاد چیز ہیں اسیان ہوتا ہے سرکشی میں آگے پڑھتے چلے جانا حدود فراموش ہوتے چلے جانا اسم ہوتا ہے انسان کی ان قوتوں کا اس قدر مضمحل ہو جانا کہ وہ کاروان انسانیت سے پیچھے رہ جائے ان کے ہاں ناقہ آسمہ اس اونکنی کو کہتے تھے جو تھک کر اپنے کاروان سے پیچھے رہ جائے چلا نہ جائے اس سے آپ دوسروں کے ساتھ قرآن نے کہا ہے کہ جس قوم میں جنسی اختلاف جنا کی شکل اختیار کرتی ہے یلقِ اسامہ وہ کاروان انسانیت سے پیچھے رہ جاتی ہے چودہ سا سال پہ ایک طرح زیبہ نمان قرآن ایک لفت میں بات کہا گیا ہے یہ ہے قرآن اور یوں ہے اس کو سمجھا جانا ہے کیوں یہاں اس نے یہ لفت اسامہ کیوں کہا ہے وہ کہتا ہے کہ فرد ہے اگر تو اس کی بھی کافیت ہے کہ اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں جتنی بھی ہیں ان میں عزمِ حلال پیدا ہو جاتا ہے یلقِ اسامہ اور قوم اگر ہے تو وہ اس طرح سے آپ نے اپنے کاروان سے پیچھے رہ جاتی ہے جیسے تھکی ماندی اونٹنی اپنی اسطفوں سے پیچھے رہ جائے اور آج اس تیسویں صدی میں قرآن کا ماننے والا نہیں اس نے تو شاید سنا بھی نہیں ہوگا خالصتاً تاریخی نکتہ نگاہ سے اور نفسیاتی نکتہ نگاہ سے تحقیق کرنے والا علون معاظل یہ بیان کرتا ہے کہ جو قوم جنسی اختلاعات کے ضوابط سے لا پرواہ ہو جاتی ہے تاریخ اس کو زیادہ سے زیادہ تین پشتوں تک کی زندگی کی محلت دیتی ہے اس سے زیادہ محلت نہیں دیتی اور اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بتدریج اس قدر تھکی ماندی وہ قوم ہوتی ہے کہ گھسرتی ہوئی چلتی رہتی ہے یلکی اتام اب ہمارے ان بچوں کو نوجوانوں کو کون یہ سبب جا کے تکھائے انہیں بتائے کہ عزیز آنیمان یہ معاملہ صرف بائیولوجی کے لکش نہیں ہے سائیکولوجیکلی ایک انسان کے فرد کی اوپر اس کا اتنا کتنا اثر پڑتا ہے ان کو کوئی بتایا جا کے کہ جنونگ اور ایڈلر نے اس کے مطلق انفرادی طور پر کیا نتائج پہنچ پہنچائے ہیں وہ انسانوں کی فرد کی بیسیوں قسم کی آسابی بیماریوں کی اولی وضع جو ہے وہ سیکس بتا اور اجتماعی طور پر میں نے ارز کیا ہے کہ یورم کے یہ محطت کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک سو سال کا عرصہ مل سکتا ہے اس قوم پر اس سے زیادہ اس کا عرصہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی قوم اور اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن نے اسمت پہ کیوں اتنا زور دیا ہے سنگین تریجورم اس نے قرار دیا ہے یہ روایتی بات نہیں ہے بڑا گہرہ اثر ہے اس کا نفتیاتی اور سمدنی بڑا اہم مسئلہ ہے یہ قوموں کا بھی اور افراد کا بھی اور جب ہم کہتے ہیں اسمت پہ زور دیا ہے تو قوموں کے دذورات بھی عجیب ہیں یعنی اسمت ہم بولتے ہیں تو ہمیشہ عورت سامنے آتی ہے کبھی مرد کے مطلق بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے جسے ہم کہیں کہ بڑا باعث مت یعنی افت اور اسمت کے لفظ ہمارے ہم مخصوصی عورت کے لیے جو ہے یہ اس کے لیے تو ضروری ہے لیکن اسمت کی لیے کے داشت مرد کے لیے ضروری نہیں غرف انوائیات ہمارے اس گئے گزرے معاشرے میں جو بڑا بھی مارڈن ہو چکا ہے اب بھی یہ کفیت ہے لڑکیوں کے مطلق احتیاط برتی جاتی ہے کہ صاحب ہواری لڑکی ہیں ان کے مطلق کوئی بات نہ باہر نکل جائے رشتے کے معاملے میں بڑی دیکھت پیش آئے گی یعنی اتنی احتیاط لڑکی کے معاملے لڑکے کے معاملے کے مطلق تو بہت ہی زیدی تھی ہوتی ہے لڑکے کی ماں اس کے باپ سے میاں اپنے سے کہتی ہے کہ ذرا کچھ احتیاط برتو لڑکا پتا نہیں آدھی آدھی رہتا کہاں رہتا ہے آرہا پھر رہا ہے یہ کیسی ہے تو کچھ خیار رکھنا چاہیے وہ کہہ جاؤ اے اس معاملے سے سارے یہ حضرہ کر دے میں اچھا دکھ ہوئی ہے کیا لڑک یعنی یہ معاملہ ہی ایسا ہے سارے یہ ہم کر دے تو آپ بھی ہمیں کر دے میں کہہ رہا ہوں یہ اس قدر اس چیز کو سہلنگاری سے دیا جاتا کہ کچھ معاملہ نہیں لڑکی کے مطلق اب بھی یہ احتیاط اور جہاں بھی آپ رشتے میں جا کے دیکھیں جہاں ان چیزوں کو ہم یہ دی جاتی ہے لڑکی کے مطلق تو تحقیق ہوگی ہے کالج سے پتہ لے لیا جائے اس کے سہلیوں سے پتہ لے لیا جائے لڑکے کے مطلق صرف نہیں ہوگا کہ دیکھ لیا جائے سا طرح کتنی اتنی ہا کام الازم ہے یہ چیزیں اس کے مطلق کبھی کسی نے آج تک دیکھا کہ اس کے مطلق بھی یہ کیا اگر یہ اندھائی اوارگی بھی ہو تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کی شابی کر دیجئے پھر وہ بھگیا جائے یعنی عصمت کا لفظ عصمت کی قدر اس کی قیمت یہ جاہر مختص ہو کے رہے گئے ہمارے ہاں صرف جنت نازت کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مرد باعصمت ہو تو حرد تو باعصمت ہوئی نہیں سکتی غارف ہماریہ آپ نے میں نے کیا کہہ دیا ایک دفعہ بڑی تحقیق ہوئی تھی سوال نامہ میں جاری ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں عصمت فروشی کے ایڈے ہیں یہ سارا کچھ ہے ان کی روک خام کا کیا انتظام کیا جائے بہت بڑی پرابلم معاشرے کے لیے بن گئی ہے قانونی طور پر بھی یہ چیز حکومت کی طرح سے آئی تھی کہ جو بھی ہم اس کا انتظام کرسے ہیں اس کی سورج یہ ہوتی ہے کہ چودار بندی ذروزن سار برارن وہاں ایک محلے سے ان کو نکالتی ہیں محلوں کے دوسروں کے محلوں کے اندر پلے کے چونوں کی طرح یہ گھس جاتی ہیں سارا ایپ سارا زور ان کے اوپر دیا جاتا تھا کہ وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی کہ کوئی انتظام کوئی بھی تدبیر جو ہم نے کیا آج تک کارگر نہیں ہوئی حوال نامہ کچھ ہوئے سے میرے پاس بھی بھیج جاتی ہیں وہ لوگ ان کی مط ماری جاتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کیا انتظام کیا جائے میں نے دیکھا یہ تھا کہ مردوں کو وہاں جانے سے روک دیئے مسئلہ حل ہو صاحب اسمت فروشی جیسے کہتے ہیں وہ تو گاہ کے رات ہوں دکھتی ہیں موت ہے اس کے لئے جب یہ اوڑے ہے کہ جب قرآن نے کہا تھا نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو پہلے مومن مردوں سے کہا تھا پھر مومنہ عردوں سے کہا ہے اور اس جرم کی سزا دونوں کے لئے یقصہ رکھتی بلکہ جہاں بلجبر ہے وہاں تو عورت کا گھنگ خصوری نہیں ہوتا اس کی تو ہو ہی نہیں سکتا مرد کے کیس میں تو کہیں شاد ایسا آئے گا جسے بلجبر آپ کہیں گے ورنہ کسی لئے اس نے سزا جو ہے پوری یہ ہے ہی نہیں کہ باہمی رضا مندی سے یہ چیز ہو جائے کچھ سزا کی بات نہیں باہمی رضا مندی کا سوال نہیں اس لئے کہ ان چیزوں کا حصر ان افراد کے علاوہ پوری قوم پر جانکے پڑھتا ہے بڑی اہمیت دی ہے قرآن میں تعدیس کی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اب اس دور کی جو آزادانہ تحقیقات ہو رہی ہیں سیکس کے مسلس خود یورپ کے مفترین اور محققین وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس کا اثر تو پہلوں کی زندگی اوپر بڑا گہرہ پڑھتا ہے اور وہ کتاب میرے پاس ہے کتاب نے ہوتی تو میں اس کے آخرین یہاں وہ ختم کرتا ہے ساہر وہ ختم کرتا ہے یہ کہا کہ جب بھی انسان نے یہ نکتہ سمی لیا اسمت کا اور انہوں نے مرد اور عورت دونوں کی اسمت کی اوپر اتنا زور دیا کہ کوئی ناجائز ذریعہ طریقہ جو ہے وہ رائج نہ ہونے پائے اس نے کہا ہے کہ انسانیت ان بلندیوں پہ پہنچے گی جن کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے لاسٹ ورڈز ہیں اس کے اس کتاب کے لئے صرف اس ایک دیت سے وہ کہتا ہے انسانیت ان بلندیوں پہ پہنچ جائے گی جن کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے اب یہ جو چوٹھی قوم ہمارے سامنے آئی ہے قوم نوک قوم آد اور قوم سمود ان کے جرائم جو گنایا تھے وہ ہم نے دیکھا تھا ان کے غلط نظام کے جرائم قوم لوت کی طرف آتا ہے اس میں ایک گنسی جذبہ اور اس کی جو بدترین شکل تھی پرورشن کی اس کو سامنے لائے ہے قرآن اور بتایا یہ ہے کہ جو قوم یہاں پہنچ جاتی ہے پھر وہ تباہ ہوتی ہے اور وہ تباہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جس کا نام پھر ڈیڈ سی ہے دائرہ مردار ہے نا اس کا نام یہی تھی نا قوم لوت کی آبادی قلستین کا علاقہ جس کو اب ڈیڈ سی کہتے ہیں کوئی جان دار وہاں باقی سے نہیں رہتا وہی ہے صدوم صدوم اس کا نام ایک چیز یہاں اور آتی ہے اس سے پہلے انبیاء اکرام کا جو ذکر آتا پہلے یا بعد میں بھی سارے انبیاء اکرام کا ذکر اس میں ہر نبی خدا سے براہ راست اس کو پیغام ملتے ہیں ان کے مطابق پھر وہ پیغامات آگے پہنچاتا ہے اس قصے میں ایک عجیب سی استثناء ہے وَلَكَدْ جَعَتْ رُسُّلَنَا بِعِبْرَحِيمَ بِعْبُشَرَا پہلے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم کے پاس آئے تھے اور یہاں سے ان سے مل کر پھر وہ قوم لوت کی طرف گئے حضرت لوت کی طرف گئے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے پیغام پر بھیجے حضرت ابراہیم کی طرف ابراہیم تو خود رسول ہے پھر یہ پیغام پر آئے انہوں نے آگے پھر آگے سارا قصہ باتا ہے انہیں بھی حضرت ابراہیم کو بھی انہوں نے لڑکے کی بشارت دی پھر انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوت کی طرف کہ وہ تباہی کے آخری کنارے پر پہنچی ہوئی ہے وہاں حضرت لوت موجود ہیں وہ خدا کے رسول ہیں تو یہ جو چیز ہے کہ یہ خود ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں حضرت لوت علیہ السلام رسول ہیں وَلَكَدْ جَعَتْ رُسُلَنَا خُدَا کہتا ہے ہم نے اپنے پیغامبروں کو ان کی طرف بھیجا یہ بڑی ایک استثنائی ایک سکشن تھی صورت ہے یہ یہ کیا چیز ہمارے ہاں کے متقدمین نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ فرشتے تھے اصل میں یہ ان کی طرف یہ آئے تھے بات بنتی نہیں ہے کچھ اگل تو یہ کہ بہرحال ہر رسول کی طرف جو پیغام دے کے آتا تھا خدا نے کہا وہ تو ہوتا ہے فرشتہ تھا ان کے ہاں یہ وہ آتے ہیں کہ جو آدمیوں کی شکل میں ہیں آگے بات آئے گی کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے آپ اس میں باتیں ہو رہی ہیں یہ وہاں جا رہے ہیں آدمی تھے ہمارے ہاں کے فرشتین نے کہا کہ یہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے میں نے کہا نا کہ ان کی قرآن کے نظر نہیں ہوتی تھی قرآن کریم نے دو مقام پہ یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگے بدر میں بھی ہے جنگے انین میں بھی یہ کہ وہاں خدا نے ملائکہ سے ان کی مدد کی بتصریح یہ ذکر ہے اور دنوں جیسا یہ ہے کہ لام تراہا وہ جنگے انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو ملائکہ اگر انسانوں کے پیسر میں دنیا میں آئے تو یہ تو سواری نہیں کہ انہیں دیکھنا سکے ان کے لئے تو بتایا ہی ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے ملائکہ انسانوں کی شکل کے اندر دنیا میں نہیں آتے اس لئے یہ بات نہیں تھی کہ یہ ملائکہ تھے انسان ہی تھے لیکن یہ ایک عجیب قسم کا انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا ایک پیغام ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ خدا کہتا ہے کہ رسول و نا ہمارے بھیجے ہوئے تھے میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ذراتی انبیاء اکرام نے جو پیغام دیا ہے انسانوں کو وہ پیغام تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن مقام نبوت کوئی غیرہ نبی سمجھ نہیں تھا ہم نہیں جان سکتے خدا سے انہیں پیغام کیا سے ملا کرتا تھا وہی کی نعیت پیفیت اور کنھوں کیا ہوتی تھی وہی محض خیالات کا نام تو نہیں تھا اسے کے خدا کلام اللہ کہتا ہے وہی بے الفاظ ہی وہی اور ویسے بھی کوئی خیال بغیر لفظ تھا غیرہ نبی تو ان کے زمانے کا ان کے ساتھ باتھا وہ ابھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کیا تھا آج جبکہ نبوت کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہوا ہم آپ کے ساری دنیا کے انسان بھی اس کیفیت کو نہیں جان سکتے وہی کی تو کیفیت بہت اونچی ہے جسے ہم اپنا خیال تصور کہہ سکتے ہیں دوسرا انسان تو اسے نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے میرے ذہن کے فکر میرے تقیلات میری امیجینیشن میرے تصورات میری انٹیوشن میرا وجدان جسے ہم کہتے ہیں کوئی دوسرا انسان اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتا یہ کہ میں کس طرح سے فوراً اس نتیجے پہنچ سکتا ہوں دوسرا حیرت میں گم ہو جاتا ہے اسے نہیں معلوم ہو سکتا چھوٹی سطح پہ میں کہتا ہوں وہ چیزیں جو عام انسانوں میں بوشت رکھیں وہی جو صرف خاصہ نبوت تھا اس کی کنہ اور حقیقت کیا تھی یہ نہیں ہم جان سکتے ہیں ہم تو ایک طرف رہے قرآن تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تُو کل تک نہیں جانتا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں کتاب کیا ہوتی ہے خود نبی کو بھی اس سے پہلے یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ قیسیت کیا ہے اس لئے ان مقامات پر ہم اس طرح سے دفتگو نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے تھا کس طرح سے ہوا اصل میں ہمارا تعلق تو اس پیغام اور ہدایت سے ہے جو ان کے ذریعے سے ہمیں مل وہ ایسی ہے کہ اکل و فکر و علم و بصیرت کی روح سے سمجھ میں آ سکتے ہیں ساری سمجھ میں آ جاتے ہیں تو قرآن نے کہا یہ ہے کہ ہم نے اپنے فرستادہ ابراہیم کی طرف بھیجے ایک بشارت دے گا میں نے اس واقع کی تمہیر ہی آذر سی ہے عام طور پر وقت تو ڈیڑھ گھنٹے ہوتا ہے لیکن میں نے آج آج کیا تھا طبیعت میری ابھی بحال نہیں میں اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے میں نے یہ احمد آج کی تھی اب میں محسوس کر رہا ہوں میں تھک گیا وہ خانسی پھر اٹھ رہی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے ختم کرنے کا مجھے امید ہے کہ آئندہ ہفتے تک اتنا فابل ہو جاؤں گا کہ پھر وہ ڈیڑھ گھنٹے کا درس جاری رہے آج کسی پر ہم اختفاء کرتے ہیں سورہِ حود کی آیت انتر تھی کسی سے ہم آگے کرو کریں گے اس کے سمجھنے کے لیے اس تمہید کی بھی بڑی ضرورت ربنا تقبل منا انتان تصمیل علیم شکریات